آپ کا بہت بہت سواغت ہے اس چینل پر میسٹر ایسی سی پریویس یئر پر تو دوستو آج ہم کریں گے وہ کریں گے ایسی سی پیو دویار بیس کا میس کا پیپر سالو کریں گے جو کی ہوا تھا چویس نومبر دویار بیس کو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کوشن کو کرنے میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی تو اس سے پہلے آپ لوگ جرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں جس سے آپ اس چینل پر جو کنٹینٹ ڈالا جائے گا اس سے آپ فائدہ اٹھا پائیں تو دیکھتے ہمارا جو پہلا کوشن دائے گا آج کا اس پیپر کا وہ یہ رہا کیا کہتا ہے یہ کہ ایک بیکتی کا بیتن سات جار سے بڑھ کر بارہ جار ہو گیا دیکھو کتنا بڑھ گیا تب سے پہرے دیکھیں گے انکی اس میں سے گھٹائیں گے تو کتنا پانچ جار پر بڑھ گیا تو اس کے بیتن میں کتنے پرتیشت کی بردی ہوئی کتنے کی بردی ہوئی پانچ جار کی ہو گئی کس پہ سات جار پہ سات جار پہ بردی ہو گئی دو جیروے سے دو جیروے کٹ گئی اور ایک جیروے سے ایک جیروے کٹ گئی کتنا آ گیا سات ساتے انچاس دس ساتے کم سات یعنی کی اکتر سہی تین بٹے سات یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا بہت ہی نورمل سا کوشن تھا دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن نیکسٹ کوشن کیا ہے یہ دیکھو یہ پائی چارٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹوٹل 450 جو کرمچاری ہیں ان کا ڈیٹا ہے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور کیا کہہ رہا ہے کی پائی چارٹ کے عددن کریں اور اس سے سمدھت پرشنوں کو اتر دیں کیا کہتا ہے کہ ای بی بھا کرمچاریوں کی سنکھیا گذرشانے والے گھنٹ کا کندر ایک ایک اونڈ گیاد کرو ای ای کا یہ ہو گیا ہے ای ای کتنا ہے ٹونٹی پرسنٹ یعنی کی ٹونٹی کے بٹے میں ہنڈریڈ اور یہ اینگل پوچھ رہا ہے کی یہ جو اینگل بنے گا نا اتنا یہ اس کا اینگل کیا ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یعنی کی 20% ہے 20 کے بٹے میں 100 انٹو میں 360 ٹھیک ہے ایک جیدے سے ایک جیرو کٹ گئی اور ایک جیدے سے یہ باری جیرو کٹ گئی تو 36 دو نہیں کتنا ہو گیا بھائی 72 ڈگری یہ ہمارا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی نورمن کوشن تھا دیکھتے ہیں نیشٹ ووشن آلگ الگ سمیہ پر چالو کیے جانے پر کسی ٹنکی کو بھرنے میں پائیپ اے پائیپ بی کی طلعہ میں 5 گھنٹے کم سمیہ لیتا ہے اور ایک ساتھ چالو کیے جانے پر ٹنکی 6 گھنٹے میں بھر جاتی ہے یعنی پائیپ اے کو اکیلا چالو کیا جائے تو وہ ٹنکی کو کتنے سمیہ میں بھر دے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا کوشن تھوڑا سا لیندھی ہے اور اس کو کرنے کے لیے آپ لوگ کو تھوڑا سا بیسک نولیج کی ہونی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم دیکھو یہ دو پائیپ ہیں ایک اے ہے اور ایک یہ بی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس دو پائیپ ہو گئے a اور b اب کیا کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اب کیا کریں گے a جو پائیپ ہے وہ b کی طلعہ میں 5 گھنٹے کم لے رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے اگر یہ x میں بھر رہا ہے اگر یہ x میں بھر رہا ہے تو یہ کتنے بھرے گا x پلس 5 میں اس کا میں lcm لے لوں گا تو کتنا آ جائے گا x اور x پلس میں 5 ٹھیک ہے اور دیکھو جب میں یہ سے کروں گا تو یہاں پہ کیا جائے گا x پلس پانچ یہ آگے تمہاری ایفیسینسی ٹھیک ہے اور اس کی کیا جائے گی ایفیسینسی اس کی ایفیسینسی آجے گی x تو کیا کہہ رہا ہے بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ x یہ جو ٹوٹل کام ہو گیا ان دونوں کو یہ دونوں مل کے یعنی کہ یہ دونوں جوڑ کے لکھیں گے 2x پلس میں 5 یہ اس کو 6 دن میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اتنا ہو جانے کے بعد ٹھیک ہے آپ لوگوں کو option سے جانا ہی بہتر ہوگا ٹھیک ہے اگر اس کو ویسے کروگے تو اس میں بن جائے گا درگھاس سمی کرن جو کی تھوڑا سا time taking ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم value رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور ایک چیز اور کی اس دونوں میں دیکھ لیں گے ہر ایک ملنب 90% question میں ایسا ہوگا کی دونوں option آپ کے پاس یعنی کہ a کی اور b کی دونوں کی دونوں value آپ کو دی ہوگی ٹھیک ہے اس میں سے دیکھیں گے 5 کا reference دیکھو یہاں پہ 5 کا difference بھی آ رہا ہے تو میں کیا کرتا ہوں x کی جگہ 10 رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے 10 into میں یہ آگیا 15 ٹھیک ہے یعنی کہ 10 15 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کتنا ہو جائے گا x ہے یعنی کہ 10 دونوں 20 اور 25 ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں 5 تیا 15 25 25 5 دونوں 10 یعنی کہ 2 تیا 6 یعنی کہ اس 6 کے برابر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہمارا option 4th جو ہوگا وہ ہو جائے گا correct ٹھیک ہے یہ ایسے کریں گے تو ایسے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ کے پاس جو چار option ہے اور اس کا استعمال کرنے بھی کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کی اوپرٹی پینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے دستے سے جانا پسند کرو گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں next question a b c ودیہلوں کی لڑکیوں اور سبھی ودیہلوں کے لڑکوں کے بیچ انوپات کیا ہوگا ٹھیک ہے دیکھو یہ a یہ b اور یہ c یعنی کہ لڑکیاں کتنی ہیں یہ ہری والی ٹھیک ہے جتنی بھی ہریالی ہے یہ سب لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے یہ 500 500 اور یہ 600 ٹھیک ہے تو لڑکیاں دیکھ لیں گے ہم کتنی ہیں بھائی ٹھیک ہے لڑکیاں دیکھیں گے 500 1050 1006 یعنی کہ کتنا ہو جائے گا بھائی 17 ٹھیک ہے یہ ہو گئی لڑکیاں ٹھیک ہے اب دیکھ لیں گے boys boys دیکھیں گے سارے یعنی کہ boys کتنے ہو گئے یعنی کہ 600 4500 4500 700 اور یہ 800 ٹھیک ہے 0 510 6410 6410 17 177 24 248 32 اور ایک ہنسل کھا ہو گیا 33 تو ان کا کیا آگیا ٹوٹل یعنی کہ آگیا 33 2-0 2-0 کٹ گئی بچا کتنا ہے یعنی کہ یہ ہمارا آنسر آجائے گا 17 اور 33 جو کی ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں تھا basic calculation پہ ہمارا جو آنسر تھا وہ تھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں next question یدی 6 انکو والی سنکھیا یہ دے رکھی ہے جو کی 7 11 اور 13 سے ہی بھا جائے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک concept ہوتا ہے concept کیا ہوتا ہے کہ یہ والی سنکھیا ہوتی نہیں یعنی کہ xyz xyz یہ basically 7 11 اور 13 سے بھا جائیں گی ٹھیک ہے بس اس کے اندر یہی concept لگنا ہے ہو کیا رہے گی دیکھو 5 x 2 y 6 z ٹھیک ہے یہ ہے اب میں اس کو دیکھو a b c a b c ٹھیک ہے تو اب جیچے سمجھ لو کہ دیکھو x کی value کتنی ہے ہے نا یہ x آگئی دیکھو یہ x y اور یہ z ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھو x ہے نا یہ دیکھو کیا ہے x y z x y z ٹھیک ہے تو یہ second number پہ یعنی کہ x کی value کتنی ہو جائے گی x کی value ہو جائے گی 6 ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ 3 یہ 3 کے برابر ہوگی ٹھیک ہے x کی value آگئی اس سے compare کریں گے دیکھو x کی value آگئی 6 اب یہ کس کے برابر ہے دیکھو یہ اس کے y کے برابر ہے تو y ڈگل 2 کتنا ہو جائے گا 5 ٹھیک ہے اور یہ کس کے برابر ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گی z z کی value کتنی آ جائے گی 2 اب یہ جو value آگئی اس کو ہم اس میں y کی value کتنی ہے 5 اور 3 z 3 3 2 6 6 6 12 12 12 12 12 12 یہ ہمارا answer برابر بیسک answer بیسک question دیکھتے ہیں next question 61 60 بھجاکار کھیت کا چھتر فل اتنا دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے جو اس کا area ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے یعنی 6 into under root 3 کے بٹے میں 4 یعنی بھجا کا square کتنا دے رکھا ہے 1944 under root 3 ٹھیک ہے under root 3 سے under root 3 کٹ جائے ٹھیک ہے 6 6 6 18 ٹھیک ہے 6 12 6 24 24 تو a square کتنا ہو جائے گا 324 into 4 اس کو میں کھول لوں گا تو کیا ہو جائے 18 ہو گا 2 یعنی 36 یعنی جو یہ ہوا ٹھیک ہے hexagon بولتے ہیں اس کو یہ یہ 1 2 3 4 یہ ہو گیا hexagon ٹھیک ہے اس کی جو length ہو گئی 36 meter ٹھیک ہے اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے ساڑھے 11 پرتی meter کی در سے bar لگانے میں کتنی لگت آئے گی دیکھو یہ جو bar لگائی جائے گی وہ چاروں طرف لگائے جائے گی کہ نہیں ٹھیک ہے یہ چاروں طرف یعنی کی 36 6 6 6 6 into 11 5 ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو کیا کریں گے 36 یعنی کی 6 18 اور 6 36 6 اس کو اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 6 18 اور 6 36 یعنی کی 6 8 3 11 216 216 into 11 5 ٹھیک ہے اب اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے 216 into میں یہ ٹھیک ہے 5 6 کے 30 کی 3 5 5 3 8 ٹھیک ہے 5 دونی 10 ٹھیک ہے 216 یہ کٹ گیا یہ آگیا 216 0 8 6 14 6 7 8 4 اور 2 ٹھیک ہے پوائنٹ تو یہ ہمارا انسر آ جائے گا ٹھیک ہے سمجھیں گے ہوں گے بیسکلی یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیلکلیشن کر کے آگیا 24 84 ٹھیک ہے یہ ہمارا انسر ہو جائے گا دیکھتے ہیں next question ایک اکچھا کے بدھیار دیو 289 کی راشیدان کرتے ہیں یعنی کی کچھ ایک کلاس ہے ٹھیک ہے یہ 289 روپے دیتے ہیں ٹھیک ہے دان کرتے ہیں یعنی پرتیک بدھیار دینے اتنے ہی روپے دان کیے جتنی ککشا میں بدھیار کی شنگ ہے ٹھیک ہے مان کے چلو کہ ایکس اگر چھات رہے اور پرتیک ایکس ہی روپے دیتے ہیں تو کتنا اکھٹا ہو جائے گا ایکس کا سکوئر تو یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے سکوئر کر دو جو 28 سکوئر روٹ یاد ہوگا اگر یاد نہیں تو آپ ایسے بھی guess کر سکتے ہیں دیکھنے next question یعنی دی بھاگ 75% کرمچاری پروس ہیں تو اس بھاگ میں مہیلہ کرمچاری کی کرمچاری کتنے مہیلہ کرمچاری پوچھ رہے یعنی کس میں یعنی اس میں دی میں ٹوٹل کتنا بچ گیا 25% تو یہ کیا ہے فیمیل ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی سکھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا 25 کے بٹے میں 100 ٹھیک ہے 25 25 24 100 ٹھیک ہے 4 1 4 4 2 8 5 5 45 5 2 1 2 2 20 1 1 سے 1 0 آنسر کتنا آگیا بھائی 9 یعنی 9 مہیل آئے ہیں ٹھیک ہے 9 مہیل آئے ہیں ٹھیک ہے تو basic question تھا کوئی زیادہ tough نہیں تھا ٹھیک ہے دیکھتے next question تربوج ABC میں AB اور AC کو کرمشا بندو D اور E تک بڑھا جاتا ہے یعنی دیکھو تربوج یہ ABC ہے ٹھیک ہے یہ ABC ہے A B اور یہ C ABC ہے ٹھیک ہے اب کیا کہہ رہے ہیں AB کو بڑھا گیا D تک یعنی کہ AB کو بڑھا گیا D تک اور AC کو بڑھا گیا E تک یعنی کہ یہ بڑھا گیا E تک ٹھیک CBD اور BCE کے سمدھی باج ملتے یعنی کہ یہ سمدھی باج ہے اور یہ سمدھی باج ہے اور کس پہ مل رہے ہیں یہ O پہ مل رہے ہیں تو بتانا ہے BOC کتنا ہوگا یعنی کہ یہ والا angle پوچھ رہا ہے اور یہ BOC دے رکھا ہے 57 یہ angle آپ سے پوچھ رہ ہے تو دوست یہ والا angle نکلتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے 90 ٹھیک ہے minus a a یعنی x by 2 is equal to 57 ایسے نکلے گا اس کو کریں گے 180 آجائے گا ٹھیک ہے 57 ھیک 114 آجائے گا ٹھیک ہے x ھیک 114 minus x 114 minus 186 یہ کتنا آجائے بھائی 66 ٹھیک یہ ہمارا answer جائے ھیک ہے دیکھتا ہے next question f v 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 ایک جی رو کٹ گئی پانچ نیم میں مہتہلیس گیارہ نیم نینے آنگی ٹھیک ہے یہ ہمارا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن ایکس سکوئر آٹھ وائی سکوئر بارہ وائی اور چار ایکس وائی پلس نو یہ والا بتانا ہے آپ کو دیکھو یہ والا کوشن ہے سی پیو میں ہر سیفٹ میں ایک کوشن پوچھا گیا ہے اس سے اس ایک کوشن سے لیٹل ٹھیک ہے تو کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں گے دیکھو یہاں پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے دیکھو کیا جہاں ہوگا ہے یہ 2 اس کو فارمولے میں بنانا ہے دیکھو یہاںで square ہے یہ چیزٹ دیکھو this square ہے تو اس کا مطلب یہ فارمولے بنے گا یعنی کی a پلس b کا اس QUE یا تو یہ ہوگا یا پھر کیا ہوگا a minus b کا اس QUE یaat تو یہ تو اس والے فارمولے میں بنے گا یا تو اس والے فارمولے بنے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ دیکھیں گے ٹو ایکس یعنی کی ایکس اینٹو میں ٹو وائی ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو دیکھیں گے یہ ایکس ایکس تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو ایکس یا مائنس کا ہے مائنس کا ٹو وائی کا اسکوائر ایک تو یہ بن گیا ایک کیا بنے گا دیکھو یہ ٹو وائی تھا اس کا مطلب کیا ہو گیا یعنی کی ٹو وائی ٹو وائی اور یہ پلس میں اور یہ تین ہے اس کا مطلب دیکھو کیا ہوگا دیکھو یہ جو درکھا ہے اس کا کیا ہوگا ٹو انٹو میں اے یعنی کی ٹو وائی انٹو میں تین دو دونی چار تیہ بارہ وائی ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو ٹو وائی پلس میں تین یہ ہے اور یہ برابر درکھا ہے جیرو گیا اس کے بھی جیرو اور اے بھی برابر جیرو تو یعنی کی اس کا کیا مطلب ہو گیا x برابر ہو گیا ٹو وائی اور یہاں سے ہمیں y کی ویلی ہو جائے گی y is equal to minus 3 by 2 ٹھیک ہے اب میں جو y کی ویلی ہو ہے وہ یہاں رکھوں گا یعنی کی x is equal to 2 y کتنا ہے minus کا 3 by 2 دو سے دو کٹ گیا x is equal to minus کا 3 ٹھیک ہے کلیر ہوگی ہمارے پاس x کی ویلی ہو مل گئی اور ہمارے پاس y کی ویلی ہو مل گئی ٹھیک ہے اب ہم یہاں رکھ دیں گے 7 x کی کتنی ہے minus کا 3 plus 8 y کا کتنا ہے minus کا 3 by 2 دو چھوکے 8 ٹھیک ہے 7 تیا 21 minus کا 21 ہو جائے گا اور 4 تیا 12 تو کتنا ہو جائے گا minus کا 33 یہ ہمارا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایسے جائیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں next question کسی سملنب چترگوچ کی دو سمانتر بوجائیں 17 اور 15 cm کی ہے ٹھیک ہے ایسے question میں figure بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوشش کرو کہ آپ اس کو بینا figure بنا ہی کر پائیں ٹھیک ہے تو آپ کو آسان ہی ہوگی کرنے میں اور timing بھی بچائے گا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طریقے سے ہی بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ 17 ہو گئی سمانتر بوجائیں ہیں یہ 15 ہو گئی ٹھیک ہے جو اس کی اونچائی ہے وہ ہو گئی 6 یعنی کہ یہ اونچائی ہو گئی اس کی 6 ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے اس کا چھتر فل چھتر فل تو پتا ہوگا سب لوگ کو یعنی کہ ایک بٹا دو ٹھیک ہے اور یعنی کہ یہ 15 پلس میں 17 انٹو میں اونچائی کتنی ہو گئی 6 ٹھیک ہے اور یہ دے رکھا ہے سینٹی میٹر میں یہ چیز دھیان رکھنا یہ دے رکھا ہے سینٹی میٹر میں سینٹی میٹر میں اور اور انسر جو پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے میٹر میں ٹھیک ہے تو دیکھو ایک بٹا دو ٹھیک ہے پندرہ اور سترہ کتنا ہو جائے گا 32 انٹو میں 6 ٹھیک ہے تو یہاں پہ 100 کر دیں گے یہاں پہ 100 کر دیں گے میٹر میں بدلنے کے لئے ٹھیک ہے دو تیا میں 6 32 تیا 96 96 کے کتنی 0 ہے 1 2 3 4 0 ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے 96 3 0 4 0 یعنی کہ یہ ہمارا میٹر کا اس کا یہ ہمارا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا انسر ہو جائے گا گلت کرنے کے چانسز ہیں اس کے اندر کیونکہ سارے آپشن ایک جیسے ہی دے رکھیں تو گڑ بڑی ہو سکتی ہے چانسز ہو سکتے ہیں گڑ بڑی ہونے کے ٹھیک ہے نیچٹ کوشن دیکھتے ہیں ایک آیتکار لون جس کی لمبائی اس کی چوڑائی کی تلنا میں دوگنی ہے بجاؤں پر چار ارد بلتکار بھاگوں کے ساتھ بڑھایا جاتا ہے یعنی کہ دیکھو ایک یہ ہے ایک آیتکار لون ہے یہ دیکھو یہ ایک آیتکار لون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آیتکار ایک لون ہے اس میں یہ کیا ہے عبرت بنا دیئے ٹھیک ہے یہ عبرت بنا دیئے اس میں اور یہ عبرت بنا دیئے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہ ایکس ہے تو یہ دو ایکس ہو جائے گی یہ ہمیں دے رکھا ہے یہاں پر بجھاؤں پر چار اردھ برتاکار بھاگو اس کے ساتھ بڑھائی جاتا ہے یعنی کہ یہ جو سائیڈ ہے اس میں ہی اردھ برتاکار بنا دیئے چاروں سائیڈوں پر یعنی کہ یہ والی چھوٹی بجھا ہے یعنی کہ چھوڑائی یہ بارہ ہے تو اس کا مطلب یہ کتنے ہو جائے گی چوویس یہ تو آپ کو دے ہی گیا تھا اوپر ٹھیک ہے تو لان کا کل چھترفل آپ کو بتانے ہیں دوستو دیکھو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایریا چاہیے پھر ہم کو یہ چاہیے پھر ہم کو یہ چاہیے اور یہ چاہیے ان سب کو جوڑ دیں گے تو وہ ہی ہمارا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم چوویس انٹو بارہ یعنی کہ آیت کا آیت کا اگر ہمیں ایریا نکالوں گا تو کتنا ہو جائے گا چوویس انٹو میں بارہ کتنا ہو جائے گا یعنی کہ بارہ چوک اٹھالیس کی چار بارہ دونی چوویس اور چار اٹھائیس یعنی کہ یہ تو ہو گیا اس کا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آیت کا اب میں نکالتا ہوں دیکھو یہ والا جو ٹھیک ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ والا جو ایریا ہے اور یہ والا جو ایریا ہے یعنی کہ یہ دونوں مل کے کیا بنائیں گے ایک ورد بنائیں گے تو اس کو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی کہ پائی آر سکویر یعنی کی پوری پوری 12 ہے تو radius کتنے ہو جائے گی radius ہو جائے گی یعنی کی 6 ٹھیک ہے radius ہو جائے گی 6 ٹھیک ہے تو اس کا کیا مدد ہو جائے گا 6-6-36 یعنی کی 36 ٹھیک ہے اور جو یہ والا جو area ہے یہ والا جو area ہے اور ایک یہ والا جو area ہے ٹھیک ہے اس کی radius کتنے ہو جائے گی یعنی کی اس کی radius ہو جائے گی 12 اس کی radius ہو جائے گی 12 تو ان دونوں کو ملا کے بھی کیا بن جائے گا ایک ورت بنے گا اس کا مطلب کیا ہو گیا پائی اس ایکلٹو میں بارا بارا ایک سو چوالیس کیلئے روگی بات ان دونوں کو جوڑ دیں گے اور اس کو بھی جوڑ دیں گے تو اس کا ہمارا پورا ایری آ جائے گا تو میں کیا کروں گا اب اس پائی کو اس پائی کو کومن لے لیتا ہوں تو پائی کی بیلو دے رکھیے ہم کو کیا لینا ہے ہم کو لینا ہے 3.14 ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا 3.14 36 پلس 144 کتنا ہو جائے گا 1.80 ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے 31.4 کو 18 سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے 18 چوک 72 کی 7 آ گیا 18 اکم 18 7 25 کا 2 آ گیا 18 تیہ 54 اور 2 56 ہو گیا ٹھیک ہے تو کتنا آ جائے گا 565.2 ٹھیک ہے یہ تو آ گیا ہمارا جتنا ایریہ ہم نے جو بڑھایا تھا جتنی جگہ ہم نے بڑھایا تھا جیسے یہ والا ایریہ یہ 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 اور یہ یہ سب آ گیا اس کا ایریہ ہے تو اب میں کیا کروں گا 565.2 میں جوڑ دوں گا یعنی کی 2 8513 8614 15 کی 1538 یعنی کی 853.2 یہ آپ کا اس پورا جو لون تھا یہ جو بنایا تھا لون اس کا ایریہ آ جائے گا ٹھیک ہے کیا آ جائے گا 835.2 یہ جو کی ہمارا answer بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہم سے پوچھ آتا ٹھیک ہے یہ ایک بیسک طریقہ ہے اور ایسے ہی اس کو جائیں گے ملدہ صحیح سے کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس سے بہلے آپ کو یہ جو language ہے یہ سمجھنے پڑے گی بہت اچھے سے تب ہی آپ اس کوشن کو ڈھنگ سے کر پائیں گے نہیں تو آپ گلت ہونے کے پورے پورے چانسے سے ہیں اور calculation بھی ٹھیک ہے ٹھیک تھاک ہی ہے اتنی high بھی نہیں لیکن ہاں ٹھیک ہے کوشن نمبر 14 ٹھیک ہے bottom house کا کوشن ہے اگر آپ اس کو last میں کریں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیتے ہیں چود بہ کوشن ٹھیک ہے 3 دونی 6 اور 1 یعنی کی 7 کے بٹے میں 3 بھاگ 2 دونی 4 اور 1 5 کے بٹے میں 2 ٹھیک ہے off into میں 5 اکم 5 اور 3 8 کے بٹے میں 5 پلس ٹھیک ہے 3 کے بٹے میں 8 پلس 1 کے بٹے میں 7 into میں 4 اکم 4 اور 1 3 کے بٹے میں sorry 5 کے بٹے میں 5 کے بٹے میں 4 ٹھیک ہے 7 کے بٹے میں 3 بھاگ 5 سے 5 کٹ گیا اور 2 سے 2 چوک 8 ٹھیک ہے 2 چوک کے 8 یعنی کی اس کو میں کیا کر دوں گا multiply کر دوں گا ٹھیک ہے اس کو یعنی کی بھاگ multiply ہو جائے گا تو 1 بٹے 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے پلس 3 بٹے 8 پلس اس کو کریں گے 5 اکم 5 اور 7 چوک 28 8 آگیا 70 کلومیٹر کی بیچ والی یعنی کی دیکھو 60 سے 70 کے بیچ اور 70 سے 80 کے بیچ بیچ چال والی کتنی پلس کتنی پلس کم ہے دیکھو 60 سے 70 کی بیچ میں کتنی ہے 85 اور 70 سے 80 90 دونوں کا difference یعنی کی 5 کس کے بیچ میں یہ جو تلنا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ والا جو 20 value ہماری ہو جائے گی یہ 70 سے 80 کے بیچ میں کتنی ہے یعنی کی یہ 90 کے بٹے میں 100 ٹھیک ہے 1 سے 1 کٹ گئی پاس آئے گا اس کے آس پاس دیکھ لیں گے approximation میں پوچھا تا ویسے بھی ٹھیک ہے تو 5.6 ہمارا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے next question کسی عدولمب اسطمب کی بھومی پر پڑھنے پرچھائی کی لمبائی 36 ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ جو پرچھائی پڑھ رہی ہے یہ پڑھتی ہے کسی پڑھ rare 36 ٹھیک ہے یہ ٹھٹا دے رکھا ہے یہ ٹھٹا دے رکھا ہے اور اس پرکار سیک ٹھٹا 13 کے 12 اس کا مطلب ہو گیا embarrassing каб ٹھیک ہے تو کن کتنا ہو جائے گا کن ہو جائے گا کتنا 13 اور یہ ہو جائےが 12 اور یہ کتنا ہو جائے 5 2 tripled 这 تو پوچھا تا آپ کو اونچا ہی پوچھتی یہی تو اونچا ہی ہو جائگی اور یہی پوچھا تا پندرہ آجائے گا ہمارا آنسر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن تین پائپ اب سی کو ایک ساتھ کھولنے پر یہ کسی ٹنگکی کو تیس بٹے سات گھنٹے میں بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی اے پیلس بی پیلس سی تیس بٹے سات گھنٹے میں بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے اے اور بی بھرنے والے پائپ ہیں اور سی خالی کرنے والے 15 گھنٹے میں بر سکتا ہے یعنی کہ جو اے ہے وہ 15 گھنٹے میں بر سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور جو پائپ سی ہے وہ 12 گھنٹے میں خالی کر سکتا ہے یعنی کہ سی جو ہے وہ خالی کر سکتا ہے 12 گھنٹے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ 12 گھنٹے میں خالی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ خالی کرنے والا پائپ ہے تو اس لئے ہم نے اس کے آگے منص لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے آلسیم لے لیں گے میں نے لے لیا اس کے آلسیم ساٹھ ہے یعنی کہ تیس پندرہ بارہ کا سمجھ آگیا ساٹھ تیس دونی ساٹھ دو سے جا رہا ہے دو سکتے چودہ یہ اس کی افیفنسی آگئی پندرہ چوک ساٹھ اور بارہ پنچے ساٹھ ٹھیک ہے آپ کیا کہہ رہا ہے کہ بی اکیلے اس خالی ٹنکی کو کتنے گھنٹے میں بر سکتا ہے بی پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو اے پلس بی پلس سی کتنی ہے چودہ اے کا ویلیو کتنی ہے بھائی چار اور یہ سی مائنس والا ہے ٹھیک ہے سی کتنا ہے پانچ تو اس کا مطلب یہاں پہ کتنا آنا چاہیے یہاں پہ آنا چاہیے پندرہ ٹھیک ہے تب ہی تو چودہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کو مینٹین کر کے چلنا ہے یعنی کہ پندرہ چار انیس انیس میں سے پانچ یا چودہ ٹھیک ہے اس کا مطلب بی کی جو ایفیسینسی ہے یعنی کہ یہ کتنی ہے پندرہ یعنی کہ جو بی کی ایفیسینسی ہے وہ کتنی آگئی پندرہ تو بی کتنے گھنٹوں میں کام ختم کرے گا یعنی کہ ساٹھ کے بٹے میں پندرہ چوک ساٹھ یعنی کہ چار چار گھنٹے بھی لے گا کام ختم کرنے میں ٹھیک ہے یہ ہمارا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نیسٹ کوششن اے اور بی نے بانوے جار پانسو اور ایک لاکھ بارہ پانسو کے نیوے اس سے ویب سائل شروع کیا دیکھو دو بندے ہیں ایک ا ہے اور ایک بی ہے اب جب پارٹناشپ کا کوشن آئے گا تو سب سے پہلے جو ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ جیرو جتنے بھی ہیں یعنی کہ اس کے آگے یہ دو جیرو اور یہ دو جیرو آپ وہیں کاٹ لیں گے کوشن میں اس کو نیچے لکھنے کی کوئی جرورت نہیں ہے یہ چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنا آگیا ہے یعنی کہ 900 925 اور یہ کتنا آجائے گا 1125 اب میں اس کو کیا کروں گا اور چھوٹا کر لوں گا تو میں کیا کرتا ہوں 25 25 تھیا 75 25 ستے 175 ٹھیک ہے 2400 اور 25 425 125 بس یہ اس کا ریشو اور اس سے چھوٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کیا کر رہے گی اب بی کا جو آپ کو جو پروفیٹ ہوگا ان کو ان کے دورہ کچھ لاب ہوتا ہے جس میں بی کا حصہ کتنا ہے 9000 یعنی کہ بی کا حصہ کتنا ہوگے 9000 ٹھیک ہے تو اے کے دورہ بتانے تو بس 45 یونٹ کی ویلیو نب ہے تو ایک نوٹ کی ویلیو کتنی آجائے گی یعنی کہ 200 200 کو اس سے ملٹیپلائی کر دو ٹھیک ہے سہتی دونی کتنا ہو جائے گا چوہتر سو ٹھیک ہے یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان کوشن تھا دیکھتے ہیں نیچٹ کوشن یہ ایسا کوشن پوچھا گیا تھا سیم کوشن تھا تھوڑا سا data change ہوگا میرے خیال سے data بھی ساید وہی ہے یہ 23 تاریخ کی 2nd shift میں کوشن تھا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ 2nd shift میں کوشن پوچھا تھا 23 تاریخ میں جو اس سے پہلے ہم کروا چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوشن پوچھا ہوا تھا بلکل سیم کوشن تھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر بھی کروا دیا لیکن پھر سے دیکھ لیتے ہیں ایک باری اور ٹھیک ہے تو دیکھو کیا ہے 300 کلومیٹر کے distance ہے ٹھیک ہے یہ 300 کلومیٹر کا distance ہے دوری تیہ کرتا ہے اور پھر ارمیق بندو پر لوٹ آتا ہے یعنی کہ 300 تو جا رہا ہے اور 300 پھر واپس بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جانے میں اس کے دورہ لیا گیا سمیں واپس آنے میں لیا گیا سمیں سے 5 گھنٹے ادھک ہے ٹھیک ہے جو ان دونوں میں دیکھو یہ کچھ speed سے جا رہے ہوں گے مانن کے چلو جس سے جا رہا ہے اسی سے ساید یہ واپس آ رہا ہو ٹھیک ہے تو اس میں جو difference آتا ہے وہ 5 گھنٹے کا آتا ہے ٹھیک ہے یدی وہ جانے کی جانے کی چال کی طلعہ میں 10 کلومیٹر گھنٹہ ادھک چال سے لوٹا یعنی کہ یہ جا تو x سے رہا تھا لیکن جب واپس آ رہا تھا تو یہ x پلس 10 x پلس 10 گھنٹے کی speed سے واپس آ رہا تھا یعنی کہ جتنی speed یہاں تھی اس پہ اس سے پلس 10 یہاں سے آ رہا تھا یہ واپس ٹھیک ہے تو کیا کہہ رہا ہے اس کی جو جاتے سمیں اس کی چال کلومیٹر پلتی گھنٹے میں کیا تھی یعنی کہ x کی value پوچھ رہا ہے یہ کیا تھی تو میں کیا کر دوں گا 5 x 5 5 x 6 x 30 اور 5 x 6 x 30 ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا x کے بٹے میں 60 minus 60 کے بٹے میں x پلس 10 is equal to میں 1 cross multiply کروں گا ہاں یہ 60 ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے یعنی کہ 60 x پلس میں 600 minus کا یہ x ہوگا یہ یہ ہوگا x کچھ گڑوڑ ہو گیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تو ہو جائے گا 60 اور یہ ہو جائے گا x ٹھیک ہے صحیح ہے اب یہ ہو جائے گا 60 x is equal to میں یہ ادھر چلا جائے گا یعنی کہ x x پلس میں 10 ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ سے یہ کٹ جائے گا پلس minus یہاں کتنا ہو جائے گا 600 اور یہاں کتنا ہو جائے گا x x پلس میں 10 اب چاہیں تو کیا کرو آپ quadratic equation بنا لو نہیں تو آپ direct value رکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ 600 ہے اس کو آپ کیسے کھولیں گے 20 into 30 میں اس کا مطلب x کی value 20 ہو گئی اور یہ کتنا ہو جائے گا 30 ہو جائے گا تو یہ کتنا ہو گیا x کی value 20 یعنی کہ 20 ہمارا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا کرنے کا اس کو طریقہ ہو گیا یہ ہمارا basic طریقہ ہے کرنے کا question کو دیکھتے ہمارا next question 60 km پرتی گھنٹے سے کم چال چپ پر چلنے والی کاروں کی سنخیہ اور 70 km پرتی گھنٹے سے ادھک چال والی کاروں کی سنخیہ کا انوپاد وضانی ہے یعنی کہ 60 ٹھیک ہے یعنی کہ یہ 60 اس سے کم اس سے کم کتنی ہے یہ دونوں یعنی کہ 70-50 کتنا ہو گیا 120 اور 70 km سے ادھک یعنی کہ 70 km سے ادھک یہ کتنی ہو جائے گی بھائی یعنی کہ 60-70 کی بیچ میں یہ ہے اس سے ادھک یعنی کہ یہ اور یہ 96 9 6 15 15 4 19 یعنی 11 14 ٹھیک ہے تو 5 2 10 5 24 25 15 45 45 34 34 34 33 39 یعنی 8 ratio 13 یہ ہمارا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیکھتے ہیں next question ٹھیک ہے اس کے اندر basically کیا ہے اس کے اندر بنے گا formula ٹھیک ہے اور formula کیا بنے گا اس کے اندر formula basic formula ہوگا لیکن اس basic formula کو ہم کو اچھی طرح سے implementation کرنا ہوگا ٹھیک ہے question کو تب یہ ہو پائے گا نہیں تو اس میں دکت آنی ہی آنی ہے بہت ٹھیک ہے دیکھو ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ formula بن رہا ہے وہ یہ ہے a plus b ka square ڈی اور نیچے بن رہا ہے نیچے بنے گا a ka square minus ka b ka square ٹھیک ہے یہ بنے گا اس کے اندر اگر آپ اس کو یہ نہیں کر پا رہے تو آپ کو یہ basic سے ہی جانا پڑے گا تب ہی آپ اس کو کر پائیں گے نہیں تو اس کو پیپر کے اندر چھوڑ نہ ہی صحیح رہے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ چھوڑ نہ ہی صحیح رہے نہیں نہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو a plus b ہے یعنی ki a plus b square یہ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی ki a minus b اور a plus b 1 plus یہ cut گیا ٹھیک ہے یہاں کیا بچ گیا a plus b اور a minus b دیکھ a ki value کتنی ہوگئی a ki value 0.325 5 اور b value 0.175 ٹھیک ہے ان دونوں کو جوڑیں 3 4 5 یعنی ki یہ ہو جائے 500 ٹھیک ہے اور نیچے کریں یعنی ki 325 میں 175 جائے 0 12 میں 7 5 اور 2 میں 150 یعنی ki یہ ہو گیا 150 تو point سے point کٹ دیں گے ٹھیک ہے اب plus میں یہ اس کو solve کریں گے تو plus میں 1 کے بٹے 3 آ جائے گا 5 5 0 15 یعنی ki 10 کے بٹے 3 10 کے بٹے 3 پلس میں 1 کے بٹے 3 تو کیا جائے گا 11 کے بٹے 3 یہ ہمارا answer ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا direct answer آ جائے گا ٹھیک لیکن آپ کو basic understanding ہونی پاتے ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آ جاتی ہے چیزیں کہ یہ formula لگ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ठीक ہے नहीं तो आप फिर basic से जाना पड़े इसके अदर और कोई दूसरा तरीका है नहीं इसके इसके length है और जो शुमन जी का है 16 cm ठीक यदि घरहूंदों के सीर्स एक 25 cm की दूरी पर ठीक यह इसके जो सीर्स हो गए यह सीर्स ठीक यह कितना है इसकी length 25 ठीक तो क्या कह रहा है दोनो घरहूंदों के बीच की दूरी पूछ रहा है यानि कि यह जो distance पूछ रहा यह पूछ रहा ठीक तो क्या करेंगे इसके अंदर यह 9 हो गया यह तक यानि कि मैं क्या करूँगा बता है जब यह 24 है तो यह 24 हो जाएगी समानतर है तो बस यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है देखते next question 8200 की रासी को ABC में इस परकार विभाजित कि यादा मिलेंगे भाई सी को मिलेंगे 800 ठीक है और इन सब का टूटल कितना है यानिकी 1X 2X 3X यानिकी 3X प्लस में 85 1300 इस इगल टू कितना हो जाएगा 8200 ठीक है 3X इसमें से घटाउँगा तो कितना आजाएगा बहुत ही आसान इसका लाजवाब अंसर ठीक है 31 ठीक है देखते है next question इसके अंदर कुछ नहीं करना सिर्फ value रखनी है यानिकी sin 30 की value कितनी होती है 1 बटा 2 square है तो कितना हो जाएगा 1 बटा 4 इसका कितना हो जाएगा 60 sex 60 2 और cos 32 ठीक है अंदर रूट 2 से अंदर रूट 2 कट गया यानिकी 1 बटा 4 plus 1 बटा 4 plus 1 यानिकी 4 इसका LC हम आ गया 1 प्लस में 1 प्लस में 4 is equal to में 4 sorry upon में 4 यानिकी 6 के बटे में 4 into में 4 2 तिय 6 2 दूनी 4 तो 3 के बटे में 8 यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है आसान सा question था और आसान सा ही इसका answer था ठीक है देखते है next question 9 cm भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन तथा 5 cm 13 cm और 31 cm विमावाले एक ठोस धात्विक घनाव का पिगला कर एकल घन बनाए जाता है यानि कि देखो एक तो यह घन है इसका 2D image बना देता हूँ ठीक है 3D बना चलो 3D देख लेते ठीक है यह है ठीक है एक यह घन बना रखा है ठीक है एक यह घना बना रखा है ठीक है keyword है यह keyword ठीक है यह ٹھیک ہے یہ یہ اور یہ ٹھیک ہے اور ان دونوں کو ملا کے ہم نے کیا بنا دیا ہے یہ کیوں بنا دیا ٹھیک ہے یہ بنا دیا ہے ایک گھن ٹھیک ہے یہ بنا دیا ہم نے ایک گھن یہ بنا دیا ہم نے ایک گھن ان دونوں کو ملا کے یہ بنا دیا ہے تو اس کی سائیڈ کتنی در رکھی ہے نو یہ کتنی در رکھی ہے یعنی کی اکتیس پانچ تیرہ اور یہ بتانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کتنا ہو جائے گا اس کا جب میں آئیتہ نکالوں گا تو کتنا ہو جائے گا سات سو انتیس اس کا نکالوں گا تو کتنا ہو جائے گا اکتیس پنچے کتنا ہوتا ہے ایک سو پچپن انٹو میں تیرہ تیرہ پنچے میں پینسٹ کی چھے تیرہ پنچے پینسٹ اکتر کی سات تیرہ کم تیرہ سات بیس یعنی کی سات سو انتیس اور دو ہزار پندرہ ان دونوں کو چوڑوں گا تو کتنا ہو گا نو پانچ چودہ چار سات اور دو یعنی کہ سات سو نتیس اور دو ہیار پندرہ کو جڑوں گا سات سو چوالیس اس کا جب میں کیوب کروں گا یعنی کہ گھنمول نکالوں گا تو کتنا جائے گا اس کا گھنمول یعنی کہ چودہ جو اس کی لیند ہو جائے گی نا وہ ہو جائے گی چودہ ٹھیک ہے یہ چودہ ٹھیک ہے چودہ آ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نئے گھن کو پالیس کرنے میں دس روپے پرتیس سینٹی میٹر کی در سے کتنی لاغت آ جائے گی ٹھیک ہے یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو اس کی جو پالیس ہوگی بھائی اس کی پالیس دیواروں پہ ہی ہوگی نا ٹھیک ہے تو میں کیا نکالوں گا اس کا یہ نکالوں گا یعنی کہ چھے انٹو میں چودہ کا اسکوائر ٹھیک ہے یہ نکال دوں گا اور اس کو کیا کروں گا میں دس سے ملٹیپلائی کر دوں گا کیونکہ دس روپے پرتیس سینٹی میٹر کی در سے اس کی لاغت آ رہی ہے ٹھیک ہے تو چھے انٹو میں ایک سو چھاندوے انٹو میں دس ٹھیک ہے چھے چھک چھتیس کی تین چھے نمی چھوانتی ستاون کی پانچ چھے کم چھے پانچ گیارہ یعنی کہ انٹو دس یعنی کہ گیار ہزار سات سو ساٹھ روپے اس کا انصر آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اتنا روپے وہ خرچہ کر دے گا اس پہ پینٹ کروانے میں ٹھیک ہے یہ پینٹ کروانے میں ٹھیک ہے انصر کتنا جائے گا گیارہ آجار سات سو ساٹھ دیکھتے ہیں نیچٹ کوشن یعنی کہ چھبیشوہ کوشن ہے ہمارا کسی بیکتی نے ایک بستو خریدی اور اسے دس پرشنٹ کے لاغ پر بیچ دیا یعنی کہ دیکھو سو کی تھی اور ایک سو دس میں بیچ دیا یعنی کہ اس نے بستو کو بیس پرشنٹ ایک سو سو بارہ ٹھیک ہے تو اب یہ کیا گیا رہا ہے دیکھو ایک हزار روپے ادھک میں بیچہ ہوتا ہے یعنی کہ پہلے ایک سو دس کا بیچ رہا ہے اب ایک سو بارہ کے بیچ رہا ہے یعنی کہ ان دونوں کا ڈفرینس کتنا ہے یعنی کہ دو ارے ایسی کی تو ڈفرینس دے رکھا ہے کتنا دے رکھا ہے ایک ہزار روپے تو ایک نٹ کی ویلو کتنا جائے گا یعنی 500 اب کیا پوچھ رہا ہے وستو کا پورو والا وکرم ملے کتنا تھا بھائی پورو والا وکرم ملے کتنا ہے 110 تو 110 انٹو میں 500 کتنا ہو جائے گا بھائی آ جائے گا 55000 ٹھیک ہے یہ 55000 ہمارا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہمارا نیسٹ کوشن یعنی 2700 نیتی تھی سے پورو گرہ کا بھکتان کرنے والے کو بلکی راسی پر 12% کی چھوٹ ملتی ہے یعنی 12% ہو گیا یعنی 12% کی چھوٹ کے عمل لاب کتنا ہو گیا یعنی کہ 3 کے بٹے میں 25 ٹھیک ہے ایک وقتی کو نیت تھی سے پورو بھکتان کرنے پر 2100 کی چھوٹ ملتی ہے یعنی کہ چھوٹ پرسنٹ کتنی تھی 12% تو چھوٹ بارہ پرسنٹ ہے اور یہ یہ کیا ہے یہ ایکچول ویلو تو آپ کو دے رکھی ہے ٹھیک ہے یہ ایکچول ویلو آپ کو دے رکھی ہے تو تین یونٹ کی ویلو دے رکھی ہے کتنی یعنی کہ 2100 ایک انوٹ کی ویلو کتنی آ جائے گی ساس تو آپ کیاں کہہ رہے ہیں بھکتان کی گئی گرہ کر کی راشی گیاد کرو دیکھو یہ تو تھی ایکچول اتنی اس کو مل گئی چھوٹ تو بچی کتنی یعنی کہ 22 22 انٹو میں 700 یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا ساد دونی چودہ ساد دونی چودہ ایک پندرہ یعنی کہ پندرہ آجار چار سو یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نیچٹ کوشن کوشن نمبر 28 23 ابی سی ڈی ایک چکری چطر بوجھ ہے یہ ہم نے ایک سرکل کςھنچ لیا ابی اس کے اندر بنے ویرت کا ویاش ہے серьی دیکھو یہ ابی کیا ہے ویرت کا ویاش ہے یعنی کہ ab ابی ویرت کا ویاش ہے resposta DS سو 18 متجھے دیکھو یہ چکری چطر بوجھ بان گیا یہ کس بان گیا اور یہ Barn کہ A b c ڈی ٹھیک ہے ADC کتنا ہے یہ دے رکھا ہے 118 اور BAC کا من بطانا ہے یعنی کی BAC دیکھو یہ کیا ہو جائے یہ ہو جائے گا 90 یعنی کی عرض ورت میں بنا کون سم کون ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیاس ہے جب یہ 118 کا ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا یعنی کی چکرے چطروج میں آمنے شامنے کا کون ہو گا یعنی کی یہ 118 کا ہے تو اس کا مطلب یہ کتنا ہو جائے گا 62 کا جب یہ 62 کا ہے یہ 90 کا ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا بھائی یہ ہو جائے گا 28 کا بس اس میں تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا direct answer ہو جائے گا basic property use کروا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں بھی اگر وہ پتا ہے تو ہم بہت ہی آسانی face cancer نکال سکتے ہیں دیکھتے ہیں note question number 29 تین ویکتیوں ABC والے سمہو کا اوسط وزن کتنا ہے 70 کیجی ٹھیک ہے دیکھو A B اور یہ C ٹھیک ہے اس کا جو وزن ہے اوسط یعنی کی کل وزن کتنا ہو جائے گا 210 ٹھیک ہے آپ کیا اگر ہے جب اس سمہو میں D سامل ہوتا ہے تو اوسط وزن 60 کیجی ہوتا ہے یعنی کی A پلس میں B پلس میں C پلس میں D is equal to کتنا ہو گیا 240 اس کا مطلب کیا ہو گیا یعنی کی D کی value کتنی ہو گیا 30 D کے وزن سے 5 کیجی ادھک ہے E کا وزن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا یعنی کی E کا وزن کتنا ہو گیا 35 کیجی ٹھیک ہے 35 کیجی کیلئر ہوگی بات آپ کیا کہہ رہے اور اب B C D E کا اوسط وزن 69 کیجی ہے یعنی کی B پلس C پلس میں D پلس میں E جو اس کا وزن دے رکھا ہے وہ دے رکھا ہے 69 کیجی یعنی کی 4 4 پنچے یعنی کی 236 4 پنچے 20 اور 9 چوک 36 یعنی کی 236 کیلئر ہوگی بات ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہو گیا دیکھو D اور E کا وزن کتنا ہے 65 D اور E کا وزن کتنا ہے 65 یعنی کی B پلس C 236 मائنس میں 65 یعنی کی 6 میں سے 5 گیا 1 ٹھیک ہے 13 میں سے 6 گیا 7 اور 1 کا 171 یعنی کی جو B پلس C کا جو ٹوٹل ہے وہ ہے 181 اب میں اس سے کیا ہے یعنی کی یہ دیکھو A B C کتنا در رکھا ہے 210 اب میں کیا کروں گا 210 میں سے 210 میں سے 171 گھٹا دوں گا تو یہ اس سے کیا ملے گی اس سے A کی value ملے گی 10 میں سے 1 گیا 9 10 میں سے 7 گیا 3 3 A کی value کتنا مل گئی 49 ٹھیک ہے A کی value آپ کتنی مل جائے 49 مل جائے تو آپ کیا پوچھ رہے कی A D E का اوسط بجن کتنا ہے یعنی D E 65 ہے اس میں جوڑ دیں 9 5 14 6 7 3 10 یعنی 104 के بٹے میں کتنا ہو جائے 3 3 9 1 3 12 2 3 13 34 6 آئے گا इस 34 6 6 6 यह आता रहे तो 35 के 35 हमारा answer और इस यह भी निय कि 34 दे रखा answer ठीक option 35 35 यह काफी दूर है और यह भी काफी दूर है ठीक है तो answer कितना वो जाएगा 35 ठीक है देखते next question एक व्यक्ति का माशिक वेतन 75 है ठीक एक व्यक्ति का माशिक वेतन 75 हजा रुपए जिससे वे पारिवारी खर्चो यानि कि E का कितना क्या मतलब होगए टेक्स अच्छा E का मतलब खर्च होगए और T का मतलब कर होगए यानि कि टेक्स होगए और पूछा है जो रेशो में रेशो में जब हमसे पूछा है तो इसका क्या मतलब हो गया इसका ये मतलब हो गया एक मुट रुपना बाई नेट आफ कोड़ देता हूँ ठेक़्े इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जब हमारे पास रेशो में वैलू रहेगी तो हमें एक्चॉल वैलू से कोई मतलब नहीं है जब हम परसेंटेज भी निकालते है तब भी हम को परसेंटेज मतलब कागर किसी भी वैलू का रेशो भी दे रखा है अगर तब हम परसेंटेज निकालेंगे तब भी से रहेगा और एक्चॉल वैलू से निकालेंगे तब भी रहेगा तो हम क्या और सी टी का 15 परसेंट था 15 इंटू बारा कितना हो जागा एक्सौस इसका मतलब हो जागा 18 ठीक है तो यह हो गया 18 ठीक है तो देखो कितना खर्च कर दिया उन्होंने 600 700 720 738 खर्च कर जब उसके वेतन में 40 परसेंट कि विर०्धी हो गई यानि कि जो विर०्धी हो गई 1000 था पहले हमने 40 परसेंट की विर०्धी कर था 1400 अब देखो क्या क्या यानि कि E E प्रती था 60% تو اب بھی 60% رہے گا یعنی کی 14 57 14 64 یعنی کی E کتنا رہے گا وہ رہے گا 840 ٹھیک ہے اب T E کا 30% یعنی کی 10% تو کتنا 84 ہو گیا 3% یعنی کی 3.12 3.24 اور 1.25 یعنی کی 250 T کتنا ہو گیا 252 E کتنا ہو گیا 840 تو C کتنا ہو جائے گا C ہو جائے گا 20% یعنی کی 50.4 ٹھیک ہے تو یہ 50.4 آپ کا ہو جائے گا C ٹھیک ہے اب دیکھیں گے اس نے کتنا خرچ کر دیا یعنی کی 802 1000 1000 ہو جائے گا 1000 4595 14 یعنی کی 140 اور 2 2.4 اس کا ملدہ 4 2 4 1 1 یعنی کی 1142.4 یعنی کی اس نے یہ خرچ کر دیا 1142.4 یہ خرچ کر دیا تو سیونگ کتنی ہو گیا اس کی سیونگ ہو گئی یعنی کی یعنی کی میں 1400 میں سے 100 یہ گھٹا دوں گا 10 میں سے 4 گیا 6 اور 9 میں سے 2 گیا 7 9 میں سے 4 گیا 5 3 میں سے گیا 2 ٹھیک ہے 25 سیونگ کتنی ہو جائے گی 25 7 point 6 یہ ہو گئی اس کو point ہٹا کے میں نے یہاں لگا دیا 0 ٹھیک ہے تو اب یہ point ہٹا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے تو ratio آ گیا دیکھو اب ratio نکالنا 2 1 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 16 2 16 16 12 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 6 14 12 644 دیکھو actual value کے ساتھ اگر آپ جاؤ گے تو بہت بری طرح سے فس ہوگے اور کیونکہ value کافی بڑی ہے اگر آپ کہو گے ہم 100 پہ بھی تو کر سکتے تھے 100 پہ پہ میں کچھ زیادہ ہو جاتا تو خطرہ ہے یہ سب چیز ہے جب آپ پر پر اگر پتہ چل جائے سے پیپر دی رہا ہے تو کم سے کم آپ کو پہ 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 چل گا کہ ہاں یہ کوشن آپ سے پہ چکے ہیں اور میرے کو یہ آتے ہے ٹھیک ہے آپ کو پہ چل جاتا پیپر کے بارے میں کی کی کوشن نہیں پوچھ سکتا یہ سب چیز پتہ چل جاتی ہیں بہت اچھی کی فیکٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہمارا نیسٹ کوشن کیا ہے نیسٹ کوشن ہے دیکھو بیسک کوشن ہے چھے پندرہ اور چودہ کی تین کرام آگات چھوٹ کے سمدلے ایک ل چھوٹ گیاد کرو ٹھیک ہے یعنی چھے چھے پندرہ اور چودہ ٹھیک ہے اب دیکھو چھے اور پندرہ کتنا ہو گیا پندرہ چھے یعنی کی اکیس ٹھیک ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے پندرہ چھک نببے ٹھیک ہے یعنی کی بیس پوائنٹ ایک جائے گا ٹھیک ہے یعنی بیس پوائنٹ ایک ہو گیا بیس پوائنٹ ایک ہو گیا اب یہ آگیا چودہ بیس تیس چونتیس پوائنٹ ایک اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے دیکھو جو انسر آئے گا چونتیس پوائنٹ ایک سے کم آئے گا ٹھیک ہے دیکھو یہ option ہو نہیں سکتا اور یہ بھی option ہو نہیں سکتا کیونکہ چونتیس پوائنٹ ایک سے کم آئے گا کیونکہ جب میں اس سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہاں پہ کچھ value آگی اور اس میں سے یہ گھٹے گی تب کہیں جا کے 34 سے بہت دو تین آجائے گا لگ بھگ تو دیکھو اس کے آس پاس یہ ہی وائ اور یہاں سے یہ مائنس ہوگا ٹھیک یہ مائنس ہو جاتا xy اپن میں 100 ٹھیک اس سے کوشن ہو جاتا آپ کو یہ پتا ہے ٹھیک تو آپ آسان اس سے کر دو گے question بس یہ سب چیزیں ہیں اس کو net discount بھی بھولتے ہیں ٹھیک یعنی net discount نکال نکال دیں کوشن ٹھیک ہے تو net discount ہو گیا یہ ٹھیک ہے دیکھتے ہے next question کوشن نمبر 32 11 cm ترجہ والا ایک ٹھوس کانچ کا گولہ پگھلایا جاتا ہے ٹھیک یعنی کہ دیکھو جب پگھلا ہے جانے کی بات ہو رہی ہے نا اور اس سے جب دوارہ recreate کر رہے ہیں تو کیا کریں گا ہم اس کا item لیتے ہیں یعنی کہ 4 3 یعنی کہ 4 3 pi r cube r cube یعنی 11 into 11 into 11 ٹھیک ہے اس سے پرتیک 2 cm ترجہ والی چھوٹی ڈھوس گولیاں ڈھالی جاتی ہیں ایسی ڈھالی گئی گولیوں کی عدی سنخی کتنی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دیکھو 4 3 pi 2 into 2 into 2 یہ بھی تو گولی ہیں یعنی کہ یہ بھی تو گولی ہیں ایک بڑا گولا سے چھوٹی گولیاں بنا دیں گے یہ ٹھیک ہے تو دیکھو یہ 4 3 سے پائی سے پائی کٹ گیا ٹھیک ہے یہ نکالیں کتنا جائے 1331 نکالیں گے تو 8 آج جائے گا کٹ دیں گے 8 5 8 48 5 8 48 166 اور ایک چیز اور اس میں پائنٹوں میں نہیں بنے گا کیونکہ ہم کو ایک گولی بنانی ہے تو اس کے لیے جتنی اگر آپ کو دھاتو کی ضرورت ہے اتنی دھاتو کی ضرورت ہوگی تب ہی اس گولی کیسے بنے گی یعنی جتنا بچ گیا اس کے بعد جو پائنٹوں کے آتا وہ آپ کا ویشت ہے ٹھیک تو وہ آپ کو ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے کہ 166.9 آجاتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپروکشیمیشن میں 160 160 160 گولی کر لوں یہ ایسا کہنا میرے صاحب سے غلط ہو جائے گ جب ہم گولی بنا رہے تو اس کے لئے جب پریاب دھاتو ہی نہیں ہے جس بھی چیز کی گولی بنائی جارہی ہے تو پوری گولی کیسے بنا سکتے ٹھیک تو یہ کوشن گلت ہو جائے گا اس لئے ہم کو گولی بنانے میں یا کچھ بھی ایسا ہو گیا جس ہم اس سے ڈھال کے دوسری چیز بنا رہے تو اتنی ضرورت ہونی چاہیے جتنی اس چیز کو بنانے کے لئے دھاتو چاہیے ٹھیک ہے یہ کوشن ہم کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک تو 166 ہمارا آنسر ہو جائے گا دیکھتے سو کا اس کا ڈیفرینس کتنا ہے سو کا اس کا ڈیفرینس کتنا ہے سو کا ڈیفرینس کتنا ہے ایک سو پچاس کا ٹھیک ہے اس کا آنسر زیادہ ہوگا ٹھیک باقی دیکھو سب سو 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 یعنی کی یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا یعنی کی اس کا 55% تو اپشن یہ ہمارے پاس انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے ویدھیار لوں اے بی سی ڈی ای میں ویدھیار تیو یعنی لڑکیوں اور لڑکوں کی اوسط سنخیہ گیاد کرنی ہے ٹھیک اب دیکھو یعنی 65 1100 اے سے اور بی 1000 بی سے 1000 سی سے 7 چھ تیرہ اور ایک چودہ سو ٹھیک ہے بی سے تیرہ سو اور ای سے کتنا ہو جائے گا 8 چھ چودہ سو پچاس جوڑ دیں گے سب کو 0 5 4 4 8 4 12 کی 1 3 6 یعنی کتنا آگیا 62 150 اس 62 50 کو آپ 5 سے بھا کر دیں گے 5 5 5 2 10 25 یعنی 1250 آپ کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو 1250 اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہے next question پھر سے border mask question آگیا اب اس کو دھیان سے دیکھیں گے 5 بھاگ دیکھو 2 سے 2 کٹ جائے گا تو یہ 1 آ جائے گا اور جب میں اس کو solve کروں گا تو یہ 5 ہی رہے گا یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 25 اور 21 کے بٹے میں 4 ٹھیک ہے بھاگ 3 کے بٹے میں 14 ٹھیک ہے ٹھیک دیکھو 21 کے بٹے میں 4 اور جب یہ اس کو میں multiply کروں گا تو کتنا جائے گا 14 کے بٹے میں 3 clear بات ہوگی ٹھیک بھاگ اس کو کردے بریکٹ بند ٹھیک 9 5 45 یعنی 46 کے بٹے میں 9 8 76 56 7 63 کے بٹے 8 بھاگ 189 کے بٹے 20 ठीक अब क्या करता हूँ मै पहले यह भाग होगा यानि 46 کے بٹے मे 9 63 8 20 11 11 21 ठीक है यह इसको मैं ब्रैकिट मे बंद कर देता देखो 63 63 63 63 4 2 8 4 5 20 और कुछ करता है नहीं करता 3 21 2 2 4 2 14 5 7 49 2 भाग भी भाग है ठीक है यानि 46 के 9 माइनस 5 एकम 5 और 3 2 6 ठीक है इंटू मे 11 के 21 देखो 5 पिलस 49 के बटे मे 2 डिवाइड 18 यहाँ ठीक है 46 दूनी 92 और 15 आ गया यह इंटू मे 11 के बटे मे 21 ठीक है 5 पिलस मे 49 के बटे मे 2 यह भाग हो रहा है यानि कि पलड़ जाएगा इंटू मे 18 उपर आ जाएगा 12 मे से 5 गया 7 8 मे से 1 इंटू मे 11 के बटे 21 11 11 17 77 और कुछ जाएगा ठीक है 77 49 7 7 गड़ गया 7 7 21 3 2 6 18 तो कितना बच गया एक 5 बच गया यह वाला और यह 3 बच गया ठीक है 5 पिलस मे 3 इदिकल्टू मे 8 यह हमारा अंसर ठीक है देखने मे लग रहा था कि इनने यह यह बहुत आसानी से कर देंगे देख रहे हो यह क्या मच गया बवाल मच गया यहां पर तो यही ऐसे ही कोशन है जो बवाल मचा देते हैं और ऐसे ही कोशन है जिससे दिमाग खराब हो जाता है ठीक है देखते है next कोशन यानि कि 36 कोशन जो हम करेंगे अभी A और B किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं यानि कि A पिलस में B इडिकल टू में 36 B फी 60 यानि कि B और C 60 दिनों में A और C यानि कि A और C 45 दिनों में कर सकते हैं B अकेले उसी काम को کتنے دنوں میں پورا کر پائے گا یعنی کی بی پوچھ رہا ہے ان سب کے LCM لے لیتا ہوں میں کتنا آگیا ایک ساسی لے لیتا ہوں چھتیس پنچے ایک ساسی ساٹھ تیا ایک ساسی اور پینتالیس چوک ایک ساسی دیکھو یہاں پہ ایک جو اے ہے وہ دو بار ہے بی بھی دو بار ہے اور سی بھی دو بار ہے تو میں کیا کرتا ہوں 2 a پلس میں b پلس میں c ان کو میں جوڑوں گا تو ایک کامن آ جائے گا ایک تو یہ دو کامن لے لیا میں نے اے دیکھوڑوں میں پانچ تین آٹ چار بارہ ٹھیک ہے تو a پلس میں b پلس میں c دو ایک کام دو دو چھیک بارہ یعنی کی آ گیا چھ تو کیا کرتا ہے بی اکیلا اس کام کو کتنے دن میں کرے گا یعنی کی a بھی c کی ویلو کتنے در رکھی ہے چھ اور اس a c کی ویلو کتنے در رکھی ہے یعنی کی چار یعنی کی یہ آپ کو ایفیسینسی در رکھی ہے چار تو اس میں سے چار کٹ آئیں گے تو b کی ایفیسینسی کتنے آ جائے گی دو یعنی کی یہ b کی ایفیسینسی آ گئی دو تو دیکھو تو b کتنے دن میں کرے گا یعنی کی ایک سا سی ٹوٹل کام تھا b کی ایفیسینسی آ گئی دو یعنی کی دو ایکم دو دو نمی اٹھارہ تو b کتنے دن میں کرے گا 90's day میں یہ ہمارا answer ہو جائے گا دیکھتے ہیں next question چھوٹی سے چھوٹی سنخیہ گیاد کریں جو چار پانچ آٹھ دس بارہ سے پونٹا ہے بھاگ ہوگی بھائی ایسے question میں ہم option سے ہی جائیں گے اس کے علاوہ اور کیسے بھی نہیں جائیں گے اور یہ question option سے ہونا ہی ہونا یعنی کی پکت ہے option سے ہی ہوگا ایسا بات نہیں کہ option سے ہی ہوگا option سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر option same ہوگئے یا multiple same ہوگئے ایسا اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ اس کے اندر same ہوگا ہی ہوگا اور یہ question آپ option سے جائیں تو ہی بہتر ہوگا دیکھو چار پانچ آٹھ دس بارہ ایسا ایک option دیکھنا ہے چاروں میں سے جو چار سے بھاگو پانچ سے بھاگو آٹھ سے دس سے بارہ سے دیکھو دو سو چالیس چھوٹی سنکھیا دیکھ رہا تو چھوٹی دیکھتے ہیں چار سے ہو جائے گا پانچ سے بھی ہو جائے گا آٹھ 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 سے بھی ہو جائے گا تو یہ ہی ہمارا answer ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا انسر ہے دیکھتے ہیں نیشٹ کوشن کوشن نمبر ہو گیا اڈتیس ایک وقتی اپنی آئے کا پچھتہ پرشنٹ ویہ کرتا ہے یعنی کی سو اس کی آئے تھی پچھتہ پرشنٹ خرج کر دیتا ہے پچیس روپیہ بچا لیتا ہے ٹھیک ہے اس کی آئے میں اٹھائیس پرتیشت کی بردی ہو گئی یعنی کی سو سے جو ہو گئی وہ ہو گئی ایک سو اٹھائیس اس کے ویہ میں بیس پرشنٹ کی بردی ہو گئی یعنی کی پچھتر تھا دف پرشنٹ سیون پوائنٹ فائف بیس پرشنٹ ہو گئی پندرہ یعنی کی یہ کتنا ہو گیا یہ نبے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کتنا ہو گیا بھائی یہ ہو گیا 38 تو کتر روپیہ بچا رہا ہے یعنی کی کتر روپیہ کی بچت میں بردی ہو گئی یعنی کی پاہ دس پہنٹیس اور تیرہ تیرہ کی بردی ہو گئی بھائی کتنے پہ پچیس پہ انٹو سو یعنی کی پچیس سے کم پچیس چوک سو تیرہ چوک باون یعنی کی باون پرتیشت کی بردی ہو گئی اس کی بچت میں دیکھتے ہیں کوشن نمبر نیکسٹ یعنی کی 49 دیکھو یہ دے رکھا ہے اس کو جب میں کیا کروں گا اس کو x سے بھاگ کر دیتا ہوں x مائنس میں 3 پلس میں 1 بائی x یعنی کی x پلس میں 1 بائی x یعنی کی یہ مائنس کا ہے ادھر جا کے کس چیچ کا بن جائے گا پلس کا یعنی کی اس کی ویلو آگئی آپ کو x پلس 1 اپون x کی ویلو آگئی 3 اب میں کیا کروں گا یہاں پہ بھی میں x سے بھاگ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں x سے بھاگ کر دیتا ہوں تو جب میں اس سے بھاگ کروں گا تو یہ آ جائے گی x کی پاور 3 جب اس کو کروں گا تو یہ نیچے گناہ میں ہو جائے گا یعنی کی یہ ہو جائے گا x کی پاور 3 اپون بھاگ دے رکھا ہے اس کو میں x سے بھاگ کرتا ہوں پلس میں اس کو بھی x سے بھاگ کرتا ہوں دیکھو اب یہ آگے x کی کیو پلس 1 اپون x کی کیو تو میرے کو جب کیو میں نکالنا ہے تو میں کیا کروں گا 3 کا کیو مائنس کا 3n n کا مطلب کیا ہو گیا یہ 3 یعنی کہ 3tn ہوتی ہے 27 27 میں سے 3tn 9 کتنا آ جائے گا 18 تو یہ آگے آپ کا 18 اور اس کی value آپ کو دی رکھی تھی کتنی تھی 3x3, 3x3, 3x18 تو یعنی کہ 6 آپ کا answer ہو جائے گا کوئی problem دیکھتے ہیں آپ کا next question 90 km پرتی گھنٹا اور اس سے ادھک چال سے گجر رہی کاروں کا پرتیشت بتانا ہے کتنا یعنی کہ 90 km پرتی گھنٹا ٹھیک ہے یعنی کہ 90 km پرتی گھنٹا دیکھو 90 90 سے اوپر یعنی کہ 45 90 km اور اس سے ادھک 90 km تو یہ اور اس سے ادھک یعنی کہ 45 سے جائے گا یعنی کہ یہ آگیا 45 کاروں کا پرتیشت بتانا ہے دیکھو 5 7 12 12 8 20 29 6 35 4 49 یعنی کہ 390 دیکھو 5 10 کتنا ہو جائے گا یعنی کہ 400 10 جوڑ دیں گے اس کے اندر کتنا ہو جائے گا یہ 400 ٹھیک ہے تو یہ آگیا 400 ساری جو total کارے ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی 400 2 0 سے 2 0 کٹ گئی 4 4 4 4 4 24 24 25 یعنی کہ 11.25 یہ ہمارا انتھر ہو جائے گا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے دیکھتے ہمارا next question یعنی 3 کرسیوں کا عشت مولے دے رکھا ہے 14 0 14 ٹھیک ہے ان کے مولے کو جو ان اپاد دے رکھا ہے وہ کتنا دے رکھا ہے یعنی کہ 7 4 11 3 14 یعنی کہ 14 کی value دے رکھئے آپ کو یعنی کہ 14 0 14 تو کرسی کا سروادک مولے کتنا ہے تو سروادک مولے کتنا ہے یعنی کہ 7 تو 7 unit کی value نکالنی ہے تو کتنا ہو جائے گا بھائی اس کو 2 سے بھاگ کر دو اس کو بھی بھاگ کر دو کتنا ہو جائے گا 7 0 7 یہ ہمارا انسو جائے گا ٹھیک ہے کوچھ میرا بہت آشاند سا کوشن تھا دیکھتے کوشن نمبر 42 دیکھو 35 بھائیت کرنے پر پراپ سیسفل گیاد کریں ٹھیک ہے یعنی کہ 72 into 73 into 78 into 76 جب میں اس کو 35 سے بھاگ کروں گا تو بتانا ہے کہ یہ کس سے مطلب اس کا جو ریمینڈر ہے وہ کتنا آئے گا دیکھو ایسے کوشن میں ہم کو اس چیز دھیان رکھنے ہی اگر جب یہ کٹ رہا ہو تو ہم اس کو کاٹ دیں گے لیکن اور جب کاٹ رہا ہو تو ہم کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا لاشٹ میں انسر نکالنے سے پہلے کہ ہم نے اس کو کس کس سے کاٹا ٹھیک ہے اس کو ہمیں یہاں یہاں رکھنا پڑے گا اور جو انسر آئے گا اس کو پھر اس سے ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا جو انسر ہوگا پھر وہ ہی ہمارا جو اس کو ملٹیپلائی کر کے جو انسر آئے گا وہ ہمارا ریمینڈر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کرتا نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں 35 اس کو سب سے بھاگ کر دیتا ہوں جب میں یہاں اس کو 70 سے بھاگ کروں گا تو 2 بچے گا جب 73 سے کرتا ہوں تو 3 بچے گا اس سے کرتا ہوں تو 8 بچے گا اور اس سے کرتا ہوں تو 6 بچے گا یعنی یہ جو بچ رہے ہیں یہ ریمینڈر ہوگئے اس کے ٹھیک ہے تو ریمینڈر ہوگئے تو پھر میں کیا کرتا ہوں 2 into میں کیونکہ into 2 2 into 3 into 8 into 6 35 ٹھیک ہے یعنی 2 3 6 6 36 into 8 یعنی 36 into 8 8 48 48 48 24 24 28 35 ٹھیک ہے دیکھو اب کچھ کٹتا ہے تو کٹ دیں گے اس کو ٹھیک ہے نہیں کٹتا 288 اس کو بھاگ کر دیتے ہیں 35 ٹھیک ہے 35 چھوڑو نا اس کو ہمارا انتر ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں next question 43 question ہے ہمارا ٹھیک ہے کیا کیا کہ دیکھو x plus y plus z 17 ہے اور x y z 171 ہے اور 111 اس کی ویلو نکال دی تو سب سے پہلے دوستہ ہم کو کرنا کیا ہوگا کہ ہم کو نا اس کا ایک جو فارمولا ہوتا ہے وہ فارمولا کون سا تھا وہ ہی والا یعنی x کا cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z is equal to ٹھیک ہے اس کے اندر رکھنا ہے x plus y plus z is equal یہ ہو گیا یعنی x plus y plus z square minus ka 3 x y y z اور z x x اس کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں x اس کی value کتنی ہے یعنی 17 اس کی کتنی ہے 17 square 289 minus 3 3 کو اس سے کریں گے تو کتنے ہو جائے گا 3 3 3 ٹھیک ہے 17 اور 2 8 9 یعنی کہ 13 میں سے 9 ہو گیا 4 ٹھیک ہے 12 میں سے 8 گیا 4 یعنی کہ یہ آگیا 17 چوک 68 اور 64 کتنا آگیا 748 ٹھیک ہے minus کا اب دیکھو یہ والی value دیکھتے ہیں یعنی minus 3 x y z کتنا ہے یعنی 171 یعنی 3 3 3 21 2 3 3 2 5 13 یہ minus کا ہے ادھر جا کے کس چیز کا ہو گیا plus کا 513 اس میں سے جب میں گھٹاؤ گا تو کتنا آ جائے گا میرا 8 میں سے 3 گیا 5 اور 4 میں سے 1 گیا 3 اور 7 میں 5 گیا 235 کس چیز کا minus کا ٹھیک ہے اب دیکھو اب میں اس کے اندر value رکھتا ہوں یعنی کہ 235 آگئی اس کی value اور x y kتنا ہے x y x 171 171 اس میں سے 171 گھٹاؤ 6 یعنی کتنا آگیا یعنی 64 ٹھیک اور کتنا آجائے گا 4 یہ ہمارا آنسر ہو جائے ٹھیک تو اس طریقے سے کریں گے ڈائریکٹ ہمارے فورمولا بھی اس پر کوششن ہے ڈائریکٹ ہمارا 4 آنسر آجائے ڈائریک دیکھتے ہیں next کوششن تربوج abc اور tربوج rp کیوں ٹھیک 4 ratio no ab 3 bc 4 a p 5 rp نکال ٹھیک تو ہم کو پتا ہے کہ بھجا area square یعنی area square کیا بھجا کیا ہوگا بھجا square ٹھیک تو اب میرے کو کون سی بھجا نکال نکال نی rp میں پہلے کیا دیکھوں abc 4 p k 9 ठीक ہے 9 अब دیکھو مجھے بھجا کون سے نکال rp یعنی कि یہ वालی بھجا نکال rp तो मैं जब rp नکال तो इस के sharp x यानی कि ab कि 9 3 ठीक 9 यानی कि bھجا square बोला था मैं और PR 10 हमें नहीं पता यानी कि इसका ले रहता हूँ x का square ठीक है यह x का square इसका 9 into में 9 और नीचे आ जाएगा चार यानी कि x is equal to 9 के बटे में 2 यानी कि 4.5 हमारा answer आ जाएगा यानी कि RP यानी कि RP कितना आ जाएगा 4.5 हमारा answer आ जाएगा option A हमारा answer हो जाएगा ठीक है दिखते है next question किया है यानी 11% से बढ़कर 17.5 हो जाती है यानी कि 11 rate थी वो अब कितनी हो गई 17.5 हो गई तो एक ब्यक्ति की वारसिक आए 1071.20 रुपे तक बढ़ जाती है यानी कि अगर जो 11 से 17.5 होई इस duration में कितनी बढ़ गई इसकी बढ़ गई 6.5 ठीक है जब 6.5 बढ़ गई ना तो इससे कितना फरक पड़ा इससे ये फरक पड़ा कि उसकी जो जो उसका जो आई थी वो 1071.20 हो गई ठीक है तो क्या कह रहा है कि 5 बरस के लिए 10 परतिशत की तर से 17.90 कितना होगा उसी रासी पर ठीक है तो 5 बरस यानी कि कितना हो जाएगा 50% यानी कि अब ये पूछ रहा है यानी कि एक जीरो चाथ एक दो के बटे में 6.5 इंटू में 50 देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 तेरा 5 तिया 15 ठीक है अब कुछ कटता है तो काट देंगे ठीक है जैसे تیرہ اکم تیرہ ٹھیک ہے تیرہ اٹھے ایک فو چار تین بچ گیا تیرہ دونی چھبیس پانچ بچ گیا تیرہ چوک باون یعنی کی کتنا جائے گا آٹھ سو چوبیس انٹو دس یعنی کی بیاسی چالیس یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈائریکٹ ہمارا آنسر ہے کیلکلیشن بیش پر کوشن تھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن 46 ایک بس یعنی کی جو بس دے رکھا ہے اور ایک کیا دے رکھی ہے ایک بس یعنی کی تیرہ گھنٹے میں 60 کلومیٹر کی دوری تیرہ کرتی ہے جبکہ اسی دوری کو ایک کار دوارا یعنی کی ایک یہ کار ہے کار اس کو 45 منٹ میں ٹھیک ہے اور یہ یعنی کی یہ 90 منٹ میں ٹھیک ہے یہ 90 منٹ میں جب 90 منٹ میں 60 جاری ہے تو 60 منٹ میں کتنا جائے گا 40 ٹھیک ہے اور جب یہ 45 یعنی کی 45 منٹ میں کتنا جاری ہے یعنی کی 45 منٹ میں جاری ہے 60 تو 60 منٹ میں کتنا جائے گی دیکھو ساٹھ میٹ میں کتنے جائے گی ساٹھ کوٹے میں پہتہالیس انٹو میں ساٹھ یعنی کی پندرہ تھی پہتہالیس پندرہ چوک ساٹھ تین دونی چھے یعنی کی اسی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کیسی کتنے ہوگی اسی تو کیا وہ لہکار کی چال کار کی چال اسی اور بس کی چال چالیس چالیس کم چالیس چالیس دونی اسی تو کار اور بس یعنی کی دو ریشو ون یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر اوپشن نمبر تھرڈ کوشن نمبر فورٹی سیون اے اور بی کسی کام کو پچیس دنوں میں کر سکتے ہیں یعنی کی ٹھیک ہے اے پلیس میں بھی یہ کر سکتے ہیں پچیس دنوں میں بی اکیلے اسی کام کا چھے سوٹ سا ہی دو بٹا تین ہے یعنی کی دو بٹا تین بھاگ کرنے کرتا ہے تیس دنوں میں کرتا ہے تو یعنی کی یہ پورا کام کتنے دن میں کرے گا پہتالیس دن میں یعنی کی تو بی کتنے بی کرتا ہے 45 دن میں کرتا ہے اسی کام کو ٹھیک ہے اے اکیلے اسی کام کو 4 بٹے 15 بھاگ کو کتنے درمے کر سکتا ہے یعنی کی میں اس کا کیا لے لوں گا اس کا آلسیم لے لوں گا یہ آگیا 225 25 نمی 225 45 225 ٹھیک ہے تو دیکھو اے کی ایفیسنسی کتنی آجائے گی اے کی ایفیسنسی آجائے گی 4 تو اے اکیلے اسی کام کے 4 بٹے 15 بھاگ کو تو پندرہ اکم پندرہ پندرہ 225 ہو گیا یعنی کی پندرہ چوک ساٹھ یعنی کی جو ساٹھ کام کو اے کتنے دن میں کر آئے گی یعنی کی اے کی ایفیسنسی کتنی ہے چار یعنی کی چار سے بھاگ کر دوں گا چار اکم چار پنچہ بیس یعنی کی پندرہ دن میں یعنی کی 15 ڈیس اس کو لگیں گے یعنی کی چار بٹے پندرہ بھاگ کو پورا کرنے کے اندر اس کو پندرہ دن لگ جائیں گے یعنی کی آپشن اے ہمارا کریکٹ ہو جائے گا کوشن نمبر 48 یعنی کی کسی دھنگاشی کو سترہ پرتیشت وارشک سے دو ورس کے لیے چکر بیاج اور سادران بیاج کا انتر دے رکھا ہے یعنی کی دیکھو یہ سی اے دے رکھا ہے اور دے رکھا ہے ایسا ہی جو میں سی اے نکالوں گا تو کتنا اس کا جو نیٹ جو نیٹ پرسینٹج ہو جائے گا وہ کتنا ہو جائے گا یعنی کی سترہ سترہ اور سترہ انٹو سترہ کی Abu Himself ٹھیک ہے اور اس کا تو پتہ ہے اس کے اندر تو simple ہوतا ہے simple interest یعنی کی سترہ دونہ34 اس کا تو چونتائز پرسینٹ ہو جائے گا اس کا کتنا ہو جائے گا یعنی کی دو سو نوازی سوری یعنی کی سترہ سترہ کتنا ہو جائے گا ہے یعنی کی 34 اور سترہ سترہ دو سو نوازی کو جب میں سو سے بھا کر دوں گا تو کتنا ہو جائے گا 2.89 اس کا کیا مطلب ہو گیا یعنی کی 36.89 یہ ہمارا CIE ہو گیا یعنی کی CIE کتنا ہو جائے گا 36.89 اور SI کتنا ہو جائے گا 34 تو ان دونوں کا جو ڈیفرنس دے رکھا ہے یعنی کی 2.89 کا ڈیفرنس کتنا دے رکھا ہے 433.5 ٹھیک ہے 433.5 دے رکھا ہے تو چکرورتی بیاج چکرورتی بھی آج کتنا ہے یعنی کی 36.89 یعنی کی تو آپ کو 36.89 پرسینٹ کی ویلو نکال نہیں ہے ٹھیک ہے سیجے سیجے سے کیلوکلیشن ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر تو کیا کریں گے ٹھیک ہے یعنی کی 433.5 اپ آن میں 36.8 اوہو سوری یہ آ جائے گا نیچے یعنی کی 2.89 2.89 انٹو میں 36.89 ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے ایک پوائنٹ سے اٹھایا یہاں دس لگا دیا اور اس پوائنٹ کو اٹھایا اس پوائنٹ سے یہ دونوں پوائنٹ کٹ گئے ٹھیک ہے اب دیکھوں میں کٹتا ہوں سترہ سے کرتا ہوں سترہ سترہ دو سنوازی ہوگے سترہ سترہ دونی چونتیس دو سترہ اکم سترہ یہ نہیں کٹتا یہ کٹ جائے گا سترہ دونی چونتیس نو بج گیا نو بج گیا سترہ پنچے پچاسی سترہ پنچے پچاسی ٹھیک ہے اور دیکھتا ہوں کوئی کٹتا ہے تو سترہ اکم سترہ سترہ اکم سترہ سترہ اکم سترہ سترہ اکم سترہ سترہ پنچے پچاسی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ گیا اینڈکی 1 5 انٹو میں 3 6 8 9 پندرہ نیمے کتنا ہوتا ہے ایک سترہ پندرہ اٹھے ایک سترہ ایک سترہ ایک سترہ ایک سترہ ایک سترہ تیس کی آ گیا تیرہ پندرہ چھیک نبھے سو ایک سترہ آ گیا دس پندرہ تیہ پندرہ ستہالی سو دس پچپن اپ اون میں دس تو ایک گھٹا دیں گے اس پر ایک پوائنٹ لگا دیں گے تو کتنا ہو جائے گا پچپن 33.5 یہ ہمارا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا انسر ہو جائے گا تھوڑا سا calculation تھا اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر question وہ آشان ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا option number first ہمارا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں question number next او کے اندر والے کسی ورت کے بھاری بندو پی سے یعنی کہ دیکھو او ورت والے ٹھیک ہے او ورت والے ایک یہ پی ہے پی سے اس ورت پر ایک بندو اے اور بی تک کھیچی گئے دو اس پر سے دیکھائیں پی اے اور پی بی یعنی کہ دیکھو یہ کھیچی گئی پی اے اور یہ کھیچی گئی پی بی یعنی کہ یہ ہو گیا پی اے اور یہ ہو گیا پی بی اے پی بی ہے ایکストیس یعنی کہ یہ دے رکھی ہے ایکストیس اے پی بی ایک соврем دے رکھی ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ pupp nail is to O mee آپ کو پتا ہے کہ یہ angle اور یہ angle 90 کا بنے گا त O AB O AB ए ए क chili 50 M इसको मैं बहर نکال दो थो ऑ ह यह बन گnen te O AB प do THIS AND bei , آر favourite تو اس کا مطلب کیا ہوگیا یہ دونوں انگل برابر ہوگیا جب یہ 130 کا تھا اور یہ 90 کا تھا تو یہ کیا ہو جائے گا مطلب کی OAPB یہ کو gas 왜 جب یہ 50 کے ہوگیا تو یہ دونوں برا کے کتنے ہو جائیں گے بھائی 130 کی ہو جائیں گے تو آدھا کر دو یعنی 65 یعنی 65 ہمارا answer ہو جائے گا دیکھتے ہیں next question last ہمارا رہے گا یہ 3x ہے اس کو بھی میں سائن میں بدل لوں گا یعنی 3x میں سائن میں بدل لوں گا تو سائن سے سائن کٹ جائے گا تو نب ہے 3x پلس کا 45 یہ 3x ہیدھر جائے گا تو کتنا ہو جائے گا 6x نب ہے اور 45 کتنا ہو جائے گا یعنی x is equal to میں 135 کے بٹے میں 6, 6, 12, 6, 12, 6, 35 یعنی 22.5 ہمارا یہ answer ہو جائے گا تو x کی value کتنا آگئی x کی value آگئی 22.5 یہ ہمارا direct answer ہو جائے گا اور option 1 ہمارا answer ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پورے 50 question finish ہو گئے آپ اس چینل کو جرور subscribe کریں تو watching اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھئے تو اس چیز کے لیے آپ کا بہت آبھار ہے آپ کا دل سے بس اس چینل کو subscribe کرو اور تھوڑا سا اس کو پیار دیں تو اسی طرح سے پھر آپ ملتے ہیں next کو paper کریں گے 25 تاریخہ first shift کا paper کریں گے next ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہمارے پر چیز کوAPed ہیں آپ کا د میرے پیار گے کس طرح بک رس دین موسیقی